موشکر دوستو راجنیتی کی باتیں اور چودری دیویلال کی کہانی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دھرمیندر کماری دوستری چودری دیویلال کی بات چلتے ہی اکثر جو راجنیتی کو جانتے سمجھتے ہیں اس میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ لوگ ایک بات کا ذکر کرنا کبھی نہیں بولتے کہ تاؤ تو افیم کھاتے تھے اس سے آگے بڑھ کر بھی لوگوں نے کئی طرح کی کہانیاں چودری دیویلال اور ان کی افیم کے ساتھ جوڑ کر بنا رکھی ہیں میں بھی اکثر سوچتا تھا کہ آخر چودری دیویلال کے افیم کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جانکاری بھی آخر کار ملی گئی کہ چودری دیویلال افیم کا سیون کیوں کرتے تھے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور آج ہم یہی کہانی جانیں گے خاص بات یہ ہے کہ چودری دیویلال نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں اور وہ چاہتے تو ایسا کر بھی سکتے تھے زیادہ تر لوگ اپنے جو اوگون ہوتے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں لیکن انہوں نے کھل کر ایک کتاب میں اس بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے افیم کا سیون کیا ہے اور ہوا یہ تھا دوستو کہ کسانوں کی بے دکھلیوں کے خلاف آندولن چلانے کی وجہ سے یوہ دیویلال کو کافی سمیز زیل میں بند رہنا پڑا تھا اور پنجاب کے تدکالین مکہ منتری گوپی چند بھارگو کے ساتھ جاگرداروں کے رشتے جگ جاہر تھے اس کے بعد تیرہ اپریل انیس سو پچاس کو ان کو ہٹا کر بھیمسن سچر پنجاب کے نئے مکہ منتری بنے اور چار دن بعد سترہ اپریل انیس سو پچاس کو تین سو سات کا مقدمہ ان کی نئی سرکار نے جو تھا سچر صاحب کی انہوں نے واپس لے لیا اور جو کانگریسی تھے چودی دیویلال ان کو جیل سے رہا کیا گیا مکہ منتری بننے کے بعد بھیمسن سچر نے جلہ ہسار کا دورہ رکھا ہسار تھا سرسہ کے جلسے جلوسوں میں سچر صاحب وہاں کے کسانوں کو خوب بھائے انہوں نے کسان ہی تیسی باتیں کی کسانوں نے ان کا سواگت کیا کسانوں سے خوش ہو کر مکہ منتری مہدہ نے تتکال جو ہے بے دکھلیاں بند کرنے کے آدھے سنا دیئے اعلان کر دیا کینٹو جب تک وہ سملہ پہنچتے تب تک بھارگاو صاحب اور ویدان صاحبہ کے مال گوجار سدہ سمکان سچر صاحب کا ارادہ بدل گیا تھا اور یہ کانون کی شکل نہیں لے پایا اور اس کے نتیجے کے طور پر پنجاب بھر کے بھومی ہن تا چھوٹے کسانوں میں جو ان کے ساتھ جو ایک انگی چھوی بننے لگی تھی اس پر پانے پھر گیا اس سمیں پنڈیسیرام سرما جی ہریانہ چیتر سے بہت بڑے نیتا تھے اور بھیم سن سچر سے ان کی بگڑ چکی تھی وہ ان کو منتری منڈل سے نکالنا چاہتے تھے اور سرما جی دوارہ تیاق پتر دینے سے انکار کر دیے جانے کے بعد جو منتری منڈل تھا اس کو بھنگ کر دیا گیا اور پھر سے اس کا گھٹن کیا گیا اسی دوران راجنیتک حالات پھر سے تیجی سے بدلے اور سچر صاحب کو ہی اپنی کسی چھوٹنی پڑی اٹھارہ اگست انیس سو انیچاس کے دن بھارگاو جی دوارہ سے پنجاب کے مکہ منتری بنے اور 20 زون 1951 تک وہ مکہ منتری کے پد پر جمع رہے پنجاب کی راجنیتک اٹھا پٹک اس دوران ایک نئے آکار پلے رہی تھی دوستو ایک نیا رنگ روپ لے رہی تھی اور چودری دیولال اپنے علاقے کے سماسیاؤں تو جو تھی کسانوں کی ان سے جھوڑ رہے تھے بھارگاو صاحب نے اپنی گدی کو صدردتہ دینے کے لیے سردار بلدیو سنگھ کی مدد سے اکالیوں کے ساتھ جو جھو گھٹ چوڑ کر لیا تھا وہ نشت رو پر کسانوں کا نقصان کر رہا تھا ایسے میں چودری دیولال کو راجنیتی کا آسکتہ کے کارنے چاہتے ہوئے بھی کھون کے کڑوے گھوٹ پینے پڑ رہے تھے ایک طرف مجارے اور کسانوں کا سنگلستہ دوسری طرف ان کی اس سرکار تھی اور اس سرکار میں ان کی چلنی رہی تھی بھارگاو صاحب کے کسان مجارہ ویرودی اور پرتیکس درشتی کون کے باوجود چودری دیولال کسانوں کے ہیتوں کے لیے لڑائی لڑتے ہوئے کئی سسٹ منڈلوں کے ساتھ سملا گئے انیس سو پچاس کے فروڑی مہینے میں پروفیسر رنگا کے سباہ پتیتاؤں میں فیروزپور جلے کی ابہور تحصیل میں کسانوں کے ویرات سمیلن کا آہوجن کیا گیا اور اس سمیلن میں دو منتری اور کئی سانسط سدس سے موجود تھے اور نشتی طور پر چودری دیولال کا جو راجنیتی قد تھا وہ دکھائی دینے لگا تھا کہ ان کی ایک کول پر کتنے کسان مجارے ایک ساتھ جڑ سکتے ہیں چودری صاحب نے اپنے پروہاو کو پریوک کرتے ہوئے جلسے میں بے دکھلیا بند کروانے کے وائدے کا آئیلان تو کروا لیا لیکن ویدھان سوا میں وہ پرستاؤ کے روپ میں کبھی پاریت نہیں ہو پایا الٹا پنجاب سرکار نے پندرہ مئی انیس سو پچاس کو ایک ایسا عدیہ دیس زاری کر دیا جس سے کسانوں کو لاب کے ستان پر ہن ہی ہوئی اور اس عدیہ دیس نے ایک سو سٹنڈرڈ ایک کڑ بھومی تک کی سیما والے جو زمیدار تھے ان کو بے دکھلیوں کا حق پردان کر دیا تھا پنجاب پردیس کے سماجوادی دل کو اس عدیہ دیس کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی اور اس کے ویرود میں انہوں نے ستیاغرہ کا اعلان کر دیا تھا اور اس ستیاغرہ میں چوزی دیویلال کا بھاگ لینا لازمی تھا نشی تھا کیونکہ کسان ان کی طرف دیکھ رہے تھے پندرہ مئی انیس اپ چاس کے دن یہ دیہ دیس جاری ہوا تو کسانوں میں ایس انتوس کی لیئر پوٹ پڑی چوزی دیویلال ترنت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پردیس کانگریس کمیٹی کے دفتر جالندر پہنچے اور بعد میں سی سلسلے کو لے کر وہ پنڈت نہروں تک سے بھی ملنے گئے لیکن ان کو سمادھان نہیں ملا ڈاکٹر بھارگاو اکالی دل کے گیانی کرتار سنگھ کے کہے کہ انسار چلنے لگے تھے اور بھارگاو سرکار کا حوصلہ نرنتر بڑھتا جا رہا تھا کرسی کی چھوٹی چھوٹی جوتوں پر نربھر کرنے والے گرامنوں کے دلوں پر مردانی چھائی ہوئی تھی اور چوزی دیویلال کا موں بھی اترا ہوا تھا کیونکہ وہ اسی سرکار کے خلاف لوحہ نہیں لے پا رہے تھے جو خود کانگریس کی ہے وہ خود کانگریس میں تھے اور ایسی ستیتی میں ان کے سامنے بہت سارے بھی کلب تھے لیکن چوزی دیویلال کی پرشنلٹی جوتی وہ جھوکنے والوں کی نہیں تھی ایسی سرکار کو کمجور کر کے بدل ڈالنے کے مقصد سے چوزی دیویلال نے چوزی لہری سنگھ کے مدد سے کیرو سچر کے بیچ میں ایک سمجھوتا کروایا اور اس سمیں کی رازنیتک پردرست میں کیرو سچر کا ایک اور کر بھارگاو کا وکلب وہ بننا چاہتے تھے ادھر نئی ادھے دیس کے لاغو ہو جانے سے چھوٹے کسانوں پر زمیدار انگئے بے دخلی کا ایسا ڈنڈا چلایا اور وہ بہرمی سے چلایا اس کی روکتام کرنا بہت ضروری تھا چوزی دیویلال کی کوشیسوں سے حساس جلے کے ڈھنڈیا والی گاؤں میں بے دخلیوں کے ویرود کسانوں کا ستیاغرہ شروع ہو گیا ہر روز درجنوں کسان بے دخل ہوئے کھیتوں میں حل چلا کر کالے قانون کی اوجہ کرتے تھے اور اس کے بعد جیل چلے جاتے تھے روزانہ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور چوزی دیویلال اس آندولن کو تیزی دینے تھے اور ان دنوں چوزی دیویلال کا سواستے دوست تیزی سے گیننے لگا ان پر گرفتاری کے بادل منڈرانے لگے تو ان دو انہوں نے آندولن کو چلاتے رہنے کی مجبوری کے چلتے بھومیگت ہونا ضروری سنجھا اس کے لیے انہوں نے دلی کو چنا اور دلی میں اپنے مرمیتر اور ہیتیسی ڈاکٹر گنپت سنگھ ورما کے گھر پر رہ کر پتر ویار دوارہ وہ ستہ اگرہ کا سنچالن کرتے رہے ادھر ڈھونڈیا والی کے کسانوں نے سرکار کے جنمے جو پر بیدخلیوں کے خلاف اپنا جو آندولن تھا اس کو گتی دیتے رہے چوزی دیویلال کو سال انیس سو سنتالیس کے بعد سے ہی ایک بلورسی نام کی بیماری چل ہو گئی تھی دوستو اور بھومیقت رہنے کے دوران ساری پیڑا بہت بڑھ گئی تھی وہ تکلیب میں وہ رہنے لگے تھی اور بھومیقت ہونے کے کارن علاج کے لیے کسی پرائیویٹ اسپتال کی سائطہ لینا خطرے سے کھالی نہیں تھا اس لیے جو درد ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ کسی حکیم کے پاس گئے اور ان کی صلاح پر انہوں نے افیم کھانی شروع کر دی تھی بعد میں سملا پولیس کو پتہ لگیا اور انہوں نے دلی جا کر گرپت ورمہ کے گھر سے ان کو حراست ملیا اور چوزی دیویلال کو ان کی جیل ڈائری سے یہ معلوم ہوا کہ گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے افیم کی گولی کا ایک چوتھائی بھاگ دوا کے رکھ میں پریوک کر لیا تھا چوزی دیویلال تو اپنی جیل ڈائری میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے زیون میں اس کے بعد کبھی افیم نہیں کھائی لیکن راج نہیں تھی میں ان کے افیم کھانے کے قصے ہریانہ میں ورسوں سے کہے جاتے ہیں سنے جاتے رہے ہیں اور آج بھی کہے جاتے رہیں گے آگے بھی کہے جاتے رہیں لیکن اب ناچوزی دیویلال ہیں جو اس بات کی پشٹی کرسکے ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا لکھا ہے کہ انہوں نے افیم کھائی تھی کب کھائی تھی اور لاسٹ بار کب کھائی تھی یہ بھی انہوں نے لکھا ہے پولیس میں حراست میں لینے کی وجہ سے ان کو دن بھر دریاغن ستھانے میں پہلے انہوں نے رکھا رات کو گاڑی سے حسار لاکر وہاں کی جیل میں ان کو نجربند کر دیا گیا ستیاغری مجارہوں میں جالو رام نام کا ایک مجارہ پولیس کے لیے جاسوسی کرتا تھا اس نے پولیس کو سوچنا دیکھی جب سے دیویلال جی جیل میں آئے ہیں تب سے ستیاغریوں کی حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں یدی یہاں سے کسی دوسری جیل میں ان کا تبادلہ نہیں کیا گیا تو ستیاغرہ اور تیزے سے چلتا رہے گا اگر ان کا تبادلہ کسی دوسری جیل میں کر دیں گے آپ تو ستیاغریوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا ایسا جالو رام نے جو پرساسن تھا اس کو اپنا رائے دی اور اس کے بعد یہ امید جتا ہی جانے لگی کہ دیویلال جی کا جیسے ہی جیل ٹرانسپر ہوگا ویسے ہی مجارہ اکشمہ دان کے لیے تیار ہو جائیں گے جالو رام کی بات میں دمجان کا پرساسن نے جن مجاروں نے سوسلسٹ پارٹی کے رہنوائی میں ستیاغرہ کیا تھا ان کو تو چھے چھے مہینے کی سجا سنائی اور جن مجاروں نے چودری دیویلال کے اہوان پر ستیاغرہ کیا تھا ان مجاروں کو ساڑھے تین تین سال کی سجا سنائی گئی جمین ان کی پہلے ہی بے دخل ہو چکی تھی اور ان کے جو پرمپرہ گھر سمیمی تھی جاگردار تھے وہ تو نارا چلی رہے تھے ایسے میں ایک ایک دن تک کا کھانا جھٹانا بھی بڑی بات بنتی جا رہی تھی اور ایسی حالات میں ساڑھے تین سال تک ان کے بچے کیا کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے یہ چنتہ سبحاؤک تھے اور یہی چنتہ پھر اکشمدان کے لیے ان کو پریرک کر رہی تھی منیرام باغڑی جی اور مہرچند حوجہ جی یدی سماجوادی نیتہ ان ستیاغرہوں کے ساتھ حسار جیل میں پہلے سے ہی بند تھے اور رات کے سمیں پر ستیاغرہوں کو راجنیتی سکسہ دکسہ یہ دیا کرتے تھے چودری دیویلال کے آتے ہی ستیاغرہوں کا اتصاحت چوبنا ہو گیا تھا اور وہ اپنے بال بچوں کی چنتہ بھول کر زیلی اتنا حمد سے کٹنے لگے تھے باہر چل رہے اندولنٹ میں بھی نہیں جانا گئی تھی پنجاب سرکار نے جالورام کی رائے کو عمل میں لاتے ہوئے بڑی تتپرتہ دکھائی اور تین چار دن بعد ہی چودری دیویلال کا تبادلہ حسار کی سمتل اور گرم جیل سے ہیماسل کی تھنڈی اور پہاڑی جیل دھرمشالہ میں کر دیا گیا جہاں کا موسم چودری دیویلال کے کبھی یعنی کل نہیں رہا تھا حالانکہ ریلو اسٹیسن پر سردار دربارہ سنگھ سمیت کئی کانگریس سے ان سے ملنے آئے راستے میں برات برباری سو رہی ہے اور جیل ڈائری میں چودری دیویلال لکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے جرنوں کا پانی بہتا ہوا بہت سندر نجارہ پیس کر رہا تھا اور یہاں کی جیل بہت چھوٹی سی تھی پرنتو اس جیل میں سردار پٹیل اور ماشر تارہ سنگھ جیسی ہستیاں بھی کبھی بند رہی تھی اور اب چودری دیویلال اس میں بند تھے چودری دیویلال یہاں پر رہے کچھ دن ان کو موسم ٹھیک لگا لیکن یہاں کا جو ایکانت تھا ان سے وہ بھو جلدے اگ گئے کیونکہ ان کو ایکانت میں رہنے کی کبھی عادت نہیں رہی انہیں دنوں کامریڈ لازپتر آئے بول کیمپ سے تبدیل ہو کر دھرمسالہ آئے تھے اور ان کی صلاح پر چودی صاحب نے اپنا جو توادلہ ہے وہ یول کیمپ میں کروا لیا اور وہیں پر ویفن راجنیتک ویچار دھاراوں کے سیکڑک قیدی ان کو ملے جو بندی تھے ان کے بیچ میں بیٹھ کر چودری دیویلال پھر سے باتیں کرنے لگے ان کا حوصلہ آسمان چڑھنے لگا اور سرکار کے کرم کے مطابق ان کو دوسرے قیدیوں سے الگ جیل میں رکھے جانے کا اعلان کیا گیا تب پھر دیویلال جی ایک بار پھر مایوسی ان کو چھا گئی لیکن جیسے تیسے کر کے نظربندی کی عودی ان کی پوری ہوئی اور چبیس ستمبر انیس سو پچاس کو ریہا اوپر جال اندر پہنچنے پر پتا چلا کہ ہسار جیل کے ستیا گریہی معافی مانگ مانگ کر بھار آنے لگے ہیں دیویلال جی بھی کسان ہی تھے انہوں کو پتا تھا کہ اس مجبوری میں وہ معافی مانگ رہے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جو قائر ہیں وہ معافی مانگ کر بھار آ رہے ہیں اور جو بہدر ہیں وہ ساڑھے تین سال کی جو جیلی آتنا ہے وہ بھوگ رہے ہوں گے اور ان بہدر لوگوں کو میں کیا مو دکھاؤں گا کیا مو لے کر ہسار میں جاؤں گا یہی سوچ کر چودر دیویلال مجاروں کو نیائے دلانے کی کھوز میں ہسار کی اپیکسہ سملا کی طرف چل پڑے واپس سملا میں سردار پرتاب سنگھ کیارو اور پروفیسر سیر سنگھ کے ساتھ مل کر انہوں نے ستیہ گرہی کسانوں کو باعجت رہا کروانے کے اپائیوں پر ویچار ویمرش کیا تینوں نے ویدھان سبا کے سدسوں کے استاکسر حاصل کرنے کے لیے دو پرستاؤ تیار کیے ایک پرستاؤ کا ویسے تھا بھارگو منتری منڈل میں ایویسواس اور دوسرے پرستاؤ کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کسان ستیہ گرہوں کی رہائی کیا جانا پہلے پرستاؤ پر ویدھاکوں کے استاکسر کروانے میں سفلتہ نہیں ملی کچھ لوگوں نے استاکسر کیے پرنتو کسانوں کی رہائی والا جو پرستاؤ تھا اس پر پریافت سنگھا میں ویدھاکوں نے اپنے استاکسر کر دیئے اب اصلی کھیل یہی سے چودر دیویلال کا سرو ہوتا ہے اور یہی پرازنیتی میں انہوں نے سکھا دوسرے دن پرستاؤ پڑھائے بینہ ہی کیول ویدھائکوں کے استاکسر دکھا کر بھارگو کے سمرتکوں کے سیور میں انہوں نے کھلبدی مچا دی بھارگو صاحب جو کل تک اکڑے ہوئے تھے اب ایک دم سیدھے ہو گئے تھے اور چودر دیویلال کو مکھے منتری جی کے بلا ہوئے آنے لگے چودر صاحب نے دیکھا کہ مکھے منتری اب کافی نرم ہو چکے ہیں تو نمنتر نے سوکار کر کے وہ ان کی کوٹھی پر ملنے کے لئے پہنچے پنجاب کے سی ایم بھارگو صاحب نے سیدھے ان سے پوچھا کہ چودر دیویلال میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اس قدر میرے مخالف ہوئے تھے جا رہے ہیں چودر صاحب نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ بید اخلیوں کے خلاف سماجوادی دل کے کسان ستہ گرہیوں کو تو چھہچے سال کی سجا سنائی گئی چھہچے مہینے کی سجا سنائی گئی ہے اور مجھ جیسے کانگریشیوں کے انہائیوں کو ساڑھے تین تین سال کی سجا سنائی گئی ہے وہ بھی کسان ہیں یہ بھی کسان ہیں لیکن آپ کی سرکار میں بتائیے کس طرح کا انصاف کسانوں کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کا ویرود میں کروں نہ کیوں کروں میں نے تو اٹھان لیا ہے کہ میں آپ کی سرکار گرا کر دم لوں گا اگر آپ چاہتے کہ میں اپنا بھیان بند کر دوں تو تدکال ستیاغرہوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیجئے یہ میری پہلی سرطور اس کے بعد پھر بات کریں گے بھارگو صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اور اسی سمیں انہوں نے مکہ سچیو کو بلو آیا اور ستیاغرہوں کی رہائیوں کا حکم جاری کر دیا گیا اب جو ساڑھے تین تین سال کے لیے جیل میں بند تھے معافی بھی جنہوں نے مانگی تھی ان کے لیے رہائی کی خبر بہت بڑی بات تھی ان کے پریوار کے لیے بہت بڑی بات تھی اس کے ساتھ ہی کسانوں کو راحت کم اور جھوٹی کی سوید دینے کے لیے ادیہ دیس میں بھی تھوڑا بہت بدلاؤ کیا چودری دیویلال اس کے بعد اپنے ستیاغری کسانوں سے ملنے کے لیے سملا سے حسار پہنچے اور اس کے بعد بے دکھل صدا کسانوں کو اپنے زمینوں پر قبجہ ملا لیکن چودری دیویلال کے مند میں سو اکڑ سٹینڈرڈ جو بھومی تھی اس کی سیمہ والا زمیدارہ ادیہ دیس دیماغ میں کون رہا تھا اور اگلی لڑائی اس کی لڑنے کی تیاری تھی اس کے بعد چودری دیویلال کی راجنیتی جاری رہے گی دوستو ان کا سنگر جاری رہے گا آج کا جو ایٹوپک تھا اس کا مکہ مقصد تھا ان کی افیم کی کہانی بتانا ہر کسی کی ایک کہانی ہوتی ہے دوستو اور بڑے لوگوں کی تو بے سمار کہانیاں ہوتی ہیں چودری دیویلال ہریانک کی راجنیتی میں ہمیں سامر رہیں گے نیشی طور پر ان کی کہانیاں سنی سنائی جاتی رہیں گی جو ساتھی کمنٹ کر کے اپنے انبھو بتا رہے ہیں ان سبھی کا شکریہ جو ساتھی دوسرے لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہیں یہ سیر کرتے ہیں ان سبھی ساتھی کا شکریہ بہت لوگ ہیں کن کن کا شکریہ کروں مجھے خود کو نام تک ان کے نہیں معلوم ہے وہ انجانے سارے دوست آپ کا بہت بہت دھنیواد چودری دیویلال کی جو لڑائی ہے چودری دیویلال کی جو کہانی ہے وہ جاری رہے گی دوستو ملیں گے پھر ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ شکریہ نمشکار